اپیسوڈ کی شروعات میں دکھایتے ہیں کہ شائل میں کینگڈم والا وار جیت گیا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایک ماسک پہنا بندہ آتا ہے اور وہ ہوا فیملی کے پیٹریز پر حملہ کر دیتا ہے جس سے دیکھ کر سبی لوگ کافر جدہ حیران ہو جاتے ہیں اور فینک جلدی سے جا کر انہیں ہیل کرنے لگا ہوتا ہے اور ہیل کر کے اس ماسک والے بندے سے کہتا ہے کہ اوہین مجھے لگا نہیں تھا کہ تم خود یہاں پر آ جاؤگے اوہین کا نام سن کر اس کے دو سے تھوڑے سے چونک جاتے ہیں لیکن وہیں پر اوہین اپنا اوہین ہونے سے اندکار کر دیتا ہے جو جان کر فینک تھوڑا سا خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اب وہ جیدہ مسئبت میں نہیں پڑے گا وہیں پر اوہین ریویل بندے کو ایک آجار ریئر پویجن ہرب اور بیس آجار کرشٹل دے کر اس سے اپنے طرف کرنے کے کوسس کرنے لگا ہوتا ہے کیونکہ اس سے اس پویجن ماشر سے سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے اور اسے اور جتہ لالہ سن دیتے پر کہتا ہے کہ یہ سرے میٹنگ گفٹ ہیں اگر مجھے جوئن کر لگا تو تمہیں اس سے بھی جاتا فائدہ ملنے والا ہے تب ہی اوہین کے پیچھے کافی سارے اور لوگ آ جاتے ہیں دوسرے طرح فینک اس کا گفٹ کو ایکسپٹ کرنے کے لیے بول کر انہیں ریٹن گفٹ دینے کے لیے کہنے لگا ہوتا ہے ڈیویل فینک کا مطلب سمجھ کر اس پر اپنا پویجن سے حملہ کرنا شٹارٹ کر دیتا ہے اور موقع کا فائدہ اٹھا کر باقی کے لوگ بھی حملہ کرنا شٹارٹ کر دیئے ہوتے ہیں لیکن وہیں پر اوہین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ آخر ڈیویل اس گریب فینک کا بات کیوں مان رہا ہے اور سچویسن کو ہاتھ سے باہر نکلتے دیکھ کر اوہین ان کے آنکھوں میں دھول چھوک کر وہاں سے بھاگنے کی کوسس کرنے لگا ہوتا ہے لیکن اس کا بھاگنے سے پہلے فینک اپنا گریبیٹی والے سکل کا یوز کر کے اسے روک دیتا ہے اور اپنے سپریٹ نیڈل سے اٹیک کر دیتا ہے جس سے وہ کافر جیتے چوک جاتا ہے اور تبھی باقی کے دونوں لوگ حملہ کر کے اوہین کا کام ہی تمام کر دیتے ہیں جو دیکھ کر اوہین کے لوگ کافر جیتے درگے ہوتے ہیں کیونکہ اب ان کا فیملی انہیں نہیں چھوڑیں گے لیکن اس سے پہلے فینک لوگ ہی اس کا کام تمام کر دیتے ہیں اس کا کام تمام کرنے کے بعد چینگ نان پوچھتے کہ ہم لوگ اسے مار دیے ہیں اوہ فیملی والے اتنا آسانی سے اس میٹر کو نہیں چھوڑے گا فینک کہتا ہے کہ جیتا چندہ مت کرو اوہ فیملی والے ریسلی اکٹر نہیں کرے گا کیونکہ اوہین یہ ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ وہ اوہین ہے اس لئے کوئی بھی یہ پروب نہیں کر سکتا ہے کہ ہم نے اوہین کو مارا ہے اگر اوہ فیملی اوپن لے اس کا بدلہ لینے چلے آئیں گے تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ یہ ایڈمیٹ کر لیں گے کہ سیلوم کینگم پر اٹائک کرنے میں ان کا ہی ہاتھ تھا اگر ایسا ہوتا ہے ہمارا جن ڈائنسٹیب اسے نہیں چھوڑے گا اس کے بعد اگلے سمیں اوہ فیملی کو دکھاتے ہیں جہاں پر اپنے بیٹے کا موت کے بارے میں جان کر اس کا فادر اوہ نونگ کافر جدہ بھڑک جاتا ہے اور اسے یہ بالکل بھی ایکین نہیں ہوتے ایک انسیسٹر ڈیبل ہولا بندہ اسے مار دیا ہے اور اس سے بدلہ لینے کے بارے میں تھان لیتا ہے اس کے تین مہینے بعد کا سندھ دکھایا جاتا ہے جہاں پر وار کے بعد شائلوم کی انگڈم ان پانچ پاور کو نگل لیا ہوتا ہے اور نگل کر کافر جدہ بڑا اور کافر جدہ پاورفل بن گیا ہوتا ہے اور فینگ ہاں ینگر جنریسن کا آئیڈل بھی بن گیا ہوتا ہے اور اس کا ایک اسٹیچو بھی لکات جا گیا ہوتا ہے اور فینگ ہاں اپنے فیملی والیوں کو اپنا کچھ اسکل سکھا رہا ہوتا ہے وہ سب دیکھ کر بھائی پوچھتے کب جبکہ تمہارا فینگ فیملی ہوا فیملی کو بھی سرپاس کر دیا ہے لیکن پھر بھی فینگ فیملی اپنا چلڑن پر اتنا جدہ سٹرپ کیوں ہو رہا ہے اس کا جواب میں فینگ کہا تھا کہ میں نے وہ فیملیوں کو اوفینڈ کر دیا ہے حالانکہ وہ لوگ کچھ ٹائم کیلئے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں لیکن وہ لوگ اس میٹر کو اتنے آسانی سے نہیں چھوڑیں گے ایمپیریل ڈائنیسٹری کا گریٹ فاور سے کم پیر کیا جائے گا تو فینگ فیملی ابھی بھی کافرچتے کمجور ہے وہ سب بتاتے بتاتے فینگ کا دھیان چینگنان پر چلا جاتا ہے جو کہ اسے کہیں دکھائی دے ہی نہیں رہا ہوتا ہے اس لئے اس کے بارے میں پوچھنے پر پتا چلتا ہے کہ وہ ضرور اپنے آئس بیوٹے کے پاس گیا ہوگا اور ان دونوں کا اپنے منسن میں رہنے کے لئے بول کر خودی اکیڈمی میں چلا جاتا ہے وہاں پر بھی فینگ کے ایک سٹیچو لگا ہوتا ہے اس لئے وہ ماسک پہن کر جانے کے کوسس کرتا ہے لیکن پہچان لیا جاتا ہے اس لئے سبھی لوگ اسے چاروں طرف سے گھیر لیے ہوتے ہیں لیکن تبھی اس کا لیٹل بول نکل کر ایک درسائی میں جانے لگا ہوتا ہے اور وہ ایسا تبھی کرتا جب اسے کچھ سٹیجر ملتا ہے اس لئے فینگ کو بھی اس کے پیچھے جانے ہی پڑتا ہے جہاں پر اس کا لیٹل بول اسے کلٹیو پیسن ٹاور کے پاس جانے کے لئے کہہ رہا ہوتا ہے اس لئے وہ تھرڈ ایلڈر کو بول کر اس میں چلا جاتا ہے جہاں پر بول اسے اور اندر جانے کے لئے بول رہا ہوتا ہے اس لئے فینگ چلتے رہتا ہے اور وہاں کا تھنڈر پاور کافر جیزے شٹونگ ہونے کے کارن اسے درد بھی ہو رہا ہوتا ہے تبیہ اس کے سامنے ایک بہت اپنا آئرین کا گیٹ آ جاتا ہے جس سے وہ کھولنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن وہ ٹوٹ کے گر جاتا ہے اور آچانک ایک سٹونگ تھنڈر سے حملہ ہو جاتا ہے جس سے فینگ کو لگ جاتی ہے اور تبیہ وہ یہ دیکھتے کہ اس کا لیٹل بول کو کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا ہے اور وہ آرام سے اس کے اندر چلا گیا ہوتا ہے وہ دیکھ کر فینگ بھی اس کے اندر جانے لگا ہوتا ہے جہاں پر کافی سارے اکیڈمی کے ایلڈر کا اڈیا پڑی ہوتی ہے تبیہ فینگ وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور اس کے سامنے ایک ایسی چیج ہوتی ہے جس میں اسے کافی جتا ماترہ میں تھنڈر پروڈیوچ ہو رہا ہوتا ہے اور تبیہ آچانک فینگ پر پھر سے حملہ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیوار سجا کر ٹکرا جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتے کہ فینگ کا لیول ابھی ہائی انیف نہیں ہے اور تبیہ اس کے اندر میں سو بول نکلتا ہے اور وہ تھنڈر ایٹیویٹ والا کچھوہ جیسا دکھنے والا کسی بیشٹ کو سول کو لے کر آتا ہے اور وہ اس کو بھی بلکل کلین کے طرح کھانے کے لیے کہنے لگا ہوتا ہے لیکن اس بار بھی پچھلی بار کے طرح وہ منع کرنے لگا ہوتا ہے لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ اسے جبرجستی کھیلا دیتا ہے جس سے اسے کافی جتا جھٹکا لگنے لگا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہ آرام سے بیٹھ کر اسے ریفائن کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اس کے تین دن بعد کا سندھ دکھایا جاتا ہے جہاں پر دین کو فینگ کا تھنڈر ریلہ میں جانے والا بات پتا چل گیا ہوتا ہے جس سے اسے اس کو لے کر تھوڑا سا چندہ ہونے لگا ہوتا ہے اور وہ اپنے انسیسٹر کے ساتھ فینگ کو دیکھنے چلا جاتا ہے اور جب وہ لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں تو پیٹریچ سامنے کا سندھ دیکھ کر کافر جتا حیران ہو جاتا ہے اور سوچنے لگا ہوتا ہے کہ کہیں اس کے پاس لیجنڈری تھنڈر ایٹویٹ تو نہیں ہے نا وہیں پر بیستہ سیچویشن دیکھ کر دین پوچھنے لگا ہوتا ہے کہ آگر وہاں پر کیا ہو رہا ہے پیٹریچ کہتا ہے کہ چلو یہاں سے وہ ابھی کلٹیویٹ کر رہا ہے جو جان کر دین کافر جتا حیران ہو جاتا ہے اس کے چار دن بعد کا سندھ دکھایا جاتا ہے جہاں پر فینگ اسے پوری طرح سے ریفائن کر لیا ہوتا ہے جس سے اب اس کے پاس تھنڈر ایٹویٹ بھی آ گیا ہوتا ہے اور وہ بجلی والا کچھوہ کا دیفنسیو ایویٹ کو بھی انہیٹ کر لیا ہوتا ہے وہ جان کر فینگ کافر جتا خود ہو جاتا ہے اور اب وہ اور آگے جا کر دیکھنے کے بارے میں سوچتا ہے جہاں پر جا کر اپنے آس پاس دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر کافی بھیانک فائٹ ہوا ہوتا ہے اور وہاں پر ایک پپٹ بھی ہوتا ہے اور وہاں پر ایک بہت بڑے تھنڈر ٹوٹروج ہوتا ہے جس کے سر میں ایک سوڈ ہوتا ہے وہ سب دیکھ کر فینگ سمجھ جاتا ہے کہ وہ ابھی کچھ دیر پہلے جسے ریفائن کیا ہوتا ہے وہ تھنڈر ٹرٹل کا بیٹا ہوتا ہے لیکن تبھی آچانک وہ پپٹ جاگ جاتا ہے اور پلک جھپکتے فینگ کے کافی قریب آ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے جس سے فینگ کا حالت کافی جیتا خراب ہو جاتا ہے اور اس کا موہ سے خون نکل جاتی ہے اور وہ پھر سے اس پر حملہ کرنے کے لئے بڑھنے لگا ہوتا ہے جو دیکھ کر فینگ کافی جیتا ڈر جاتا ہے کیونکہ وہ اس کا اپننٹ ہوتا ہی نہیں ہے لیکن اس کے اگلے ہی پہل وہ پپٹ فینگ کو ماشٹر بلا کر گریٹ کرنے لگا ہوتا ہے اس تن اوف ایونٹ سے فینگ کافی جیتا حران ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا تم مجھے ماشٹر بلا رہے ہو پپٹ ہاں میں جواب دیتے ہوئے کہتا ہے ہاں آپ ہی میرے ماشٹر ہے فینگ کنفیوز ہو کر پوچھتا ہے کہ میں تمہار ماشٹر کیوں ہوں وہ بتاتا ہے کیونکہ آپ کے پاس میرا ماشٹر کا بلٹ ہے اور میرے ماشٹر ایک پر بولے تھے کہ جس کے پاس میرا بلٹ لائن ہوگا وہی میرا نیا ماشٹر ہوگا وہ سب جان کر فینگ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن پھر سمجھ میں آنے لگا ہوتا ہے کہ سائد وہ کنکال جو کہ وہاں پر ہے وہ اس کے انسیسٹر ہوگا اور یہ پپٹ جو کہ دیوائن ریلیم سے بھی ہائی لیبل کہوتا ہے صرف اس کا نوکر ہے وہ سوچ کر وہ سمجھ جاتے کہ اس کا فیملی سچ میں کافی جیتا گریٹ ہوگا لیکن اس سے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ اگر اس کا اتنا بڑا فیملی اتنا گریٹ فیملی سائیلم جیسے چھوٹے کینگڈم میں آگر کیسے پڑ گیا تھا اور اس کلٹیویسن ٹاور کا ہزاروں سال ہو گیا ہوگا لیکن یہ پپٹ ابھی بھی کام کری رہا ہے اتنا سوچ کر وہ اس سے اس کا نام پوچھتا ہے وہ اپنے نام تھرٹین بتاتا ہے جو سن کر فینگ سمجھ جاتے کہ اس کا جس سے بارہ اور ہو سکتا ہے یہ سوچ کر وہ اپنے انسیسٹر کا کمکال کو جا کے گریٹ کرتا ہے اور اسے اور بیشت کو دیکھنے پر وہ یہ انداتیں لگا تھا جب وہ دونوں فائٹ کیا تھے تب تب ہی فینگ کو اس کا سامنے ایک لیٹر ملتا ہے جس سے پڑھنے پر اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فینگ فیملی سے بلونگ کرتا تھا اور وہ یہاں پر اس ٹھنڈر ٹرٹل کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا لیکن جب وہ یہاں پر آیا تھا تب وہ بیشت گائب ہو گیا تھا اور تب اسے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا تھا اس لئے وہ اس کے ساتھ رہا کر یہاں پر ایک فیملی بنا لیا تھا اور اگلے دس سالوں تک سانتی پر وقت رہا تھا لیکن پھر ایک دن وہ ٹھنڈر ٹرٹل دوبارہ اپیہ ہو گیا تھا جس سے فائٹ کرنے میں وہ دونوں مارے گئے تھے وہ سب جان کر فینگ سمجھ جاتے کہ اس دنیا میں ایک اور فینگ فیملی ایک جسٹ کرتی ہے اس کے بعد فینگ اپنے انسیسٹر کا بوڈی کو رنگ میں رکھ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ سوٹ کو لینے چلا جاتا ہے لیکن کافر جیتا محنت کرنے کے بعد وہ اسے نہیں نکال پاتا ہے اس لئے وہ ٹھرٹین سے ہیلپ مانگتا ہے ٹھرٹین اسے بتاتا ہے کہ سوٹ کو لینے کے لئے اسے اس پر اپنے بلٹ کو ڈالنا پڑے گا اس لئے فینگ جب اپنے بلٹ کو ڈالتا ہے تو وہ سوٹ اپنے آپ نکل جاتا ہے اور فینگ کا بوڈی میں چلا جاتا ہے اور اس کا اسپریچل کیو کو ڈیباور کرنے لگا ہوتا ہے جس سے وہ کمجور پڑھنے لگا ہوتا ہے اس لئے وہ اپنا کرسل کا فاور کو اسے کھلانے لگتا ہے اور کھلا کر اس کا یوچ کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ سوٹ کافر جیتا طاقتور ہوتا ہے جو کہ اس کا اوہ فینگ سوٹ کو بھی سرپاس کر دیا ہوتا ہے لیکن جب وہ اس سوٹ کو اپنے دوسرے سوٹ سے کمپیر کرتا ہے تو وہ سوٹ تھوڑا سا دکھی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایک سائیکیک ویپن ہوتا ہے جو کہ ایموشن کو سمجھ سکتا ہے اس کے بعد وہ اس ٹاور سے باہر نکل جاتا ہے اور پوچھنے پر پتہ چلتے کہ فینگ اندر میں آٹھ دین سے تھا جو جان کر وہ تھوڑا سا حیران ہو جاتا ہے اور وہ فیملی کے ایکسن کے بارے میں سوٹ کر وہ تھوڑا سا ڈر بھی جاتا ہے اور ایلڈر کے پوچھنے پر فینگ اسے بتاتا ہے کہ وہ پیپٹ اس کا دوست ہے اس کے بارے میں بتا کر وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے اور جیسے وہ وہاں پر پہنچتا ہے چینگنان فرینڈلی طور پر اس پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن ٹیٹین کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے اور وہ چینگنان کو کھانی پینے بھر دے دیتا ہے اس کا پیٹائی کو دیکھ کر اس کا دونوں دوست بھی آکرو سے فائٹ کرنے لگا ہوتے ہیں جس میں کہ وہ بائی کو کافی حرام سے ہرا دیتا ہے جس سے وہ کافر جیدہ سوکٹ ہو جاتا ہے فینگ اندر سبھی لوگوں کو روکنی کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن کوئی بھی اس کا بات سندھی نہیں رہا ہوتا ہے تبھی ڈیویل بھی اپنا پویجینس گیس سے حملہ کر دیتا ہے لیکن ٹیٹین اسے نگل جاتا ہے جس سے دیکھ کر باقی لوگوں کے ساتھ ساتھ فینگ بھی کافر جیدہ حرام ہو جاتا ہے اور تبھی فینگ سبھی لوگوں کو سمجھا کر معاملہ کو وہیں پر ختم کر دیتا ہے اس کے بعد فینگ اپنے گھر جا کر اپنے فادر سے پوچھتا ہے چاہا ہمارے انسیسٹر کچھ لگیسی چھوٹر گئے تھے کیا وہ سن کر فینگ چین پوچھتے کہ تم اچانک یہ کیوں پوچھ رہے ہو فینگ بتاتا ہے کیوں کہ میں نے فینگ فیملی کے انسیسٹر کو دیکھا ہے جو سن کر فینگ چین کافر جیدہ سوکٹ ہو جاتا ہے اور اسی قصد یہیں پریسی پیشوٹ کی انڈگ ہو جاتی ہے اگر ویڈیو سوڑا سبھی پرسند آئے گا تو لائک کیومک سرکتا چینل کو سبسکر بھی رو کیجئے گا